آج جو میں مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے فرحہ جو کہ فرحہ نامی لڑکی کی زندگی پر مبنی ایک سچی کہانی ہے مووی کا سٹارڈ 1948 میں فلسطین کے ایک گاؤں درے یاسین کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ بہت ہی پیسفول اور خوبصورت گاؤں ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ بھی اپنی ہیپیلی زندگی کو گلزارے ہوتے ہیں اس کے بعد مووی میں زین ایک چھوٹی سی چودہ سالہ لڑکی کی طرف شپٹ ہوتے ہیں جس کا نام فرحہ ہوتا ہے فرحہ اپنے فادہ جن کا نام کامل تھا جو کہ اس گاؤں کے سردار بھی تھے ان کے ساتھ رہتی تھی فرحہ کو پڑھنے لکھنے کا بوش ہو تھا حتیٰ کہ جب وہ چشمے سے پانی بڑھنے جاتی تھی تو اپنے ساتھ ایک کتاب کو لے جاتی اور اس کو پڑھتی رہتی تھی فرحہ کو کتاب پڑھنے سے دلی خوشی ہوتی تھی اور وہ اپنی دوست فریدہ کی طرح شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی کیونکہ گاؤں میں صرف مدرسے کی ہی تعلیم دی جاتی تھی اور پھر ہم فرحہ کو دیکھتے ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے جہاں راستے میں فرحہ کو اس کی دوست فریدہ ملتی ہے جو چھٹیاں گزانے کے لیے گاؤ آئے تھی فرحہ فریدہ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم فرحہ اور فریدہ کو ایک درخت کے نیچے دیکھتے ہیں وہ جھولوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں پھر فریدہ فرحہ سے پوچھتی ہے کہ تم پڑھ لے کر کیا بنوگی تو فرحہ اپنی دوست فریدہ کو کہتی ہے کہ وہ پڑھ لے کر ایک ٹیچر بنے گی اور اپنے گاؤں میں ایک سکول کھولے گی اور اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھائے گی تاکہ اس کا پورا گاؤں ایک خوشحال جدنے کی گزار سکے فریدہ فرحہ کو کہتی ہے کہ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے پھر فرحہ بھی فریدہ سے وہی سوال کرتی ہے کہ تم بھی پڑھ لے کر کیا بنوگی ابھی فریدہ جوابی دینے والی ہوتی ہے کہ وہاں بریٹش ملٹری کی کچھ گاڑیاں ان کی گاؤں کی طرف آ جاتی ہیں پھر وہاں موجود کچھ بچے جو کہ ان کا پیچھا کرے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹوائے گن سے ان پر فائیڈنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو کہ سپیشلی فرحہ سے ملنے آئے ہوتے ہیں پھر وہ فرحہ کے فادر سے فرحہ کے بارے میں پوچھتے ہیں فرحہ کے فادر اپنے بھائی ابو ولید کو کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی فرحہ کی شادی کرنے والے ہیں پھر ابو ولید فرحہ کے فادر کو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تم فرحہ کی ابھی شادی نہ کرو کیونکہ اسے پڑھنے کا شوک ہے اس لئے تم شہر کے کسی اچھے سے سکول میں اس کا تاقلہ کروا ہو تاکہ وہ شہر میں جا کر اچھی تعلیم حاصل کرے اور تمہارا نام روشن کرے اتنی دیر میں فرہ بھی اپنے گھر آ جاتی ہے پھر فرہ کے انکل فرہ سے ملتے ہیں اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں سے جانے کی زیادہ لیتے ہیں پھر اگلی صبح ہم فرہ کی دوست کی شادی کو دیکھتے ہیں جہاں پورا گاؤں آیا ہوتا ہے فریدہ بھی فرہ کے ساتھ آئی ہوتی ہے پھر فرہ اور فریدہ اپنی دوست کی شادی کو فول انچوائے کرتے ہیں شادی اٹیم کرنے کے بعد جب فرہ اپنے گھر چاہتی ہے تو فرہ کے فادر فرہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرہ کو کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی فرہ کی شادی اس کے قزن ناصر کے ساتھ کر دیں گے مگر فرہ اپنے فادر کو کہتے ہیں کہ اسے ناصر پسند نہیں نہ ہی وہ ابھی شادی کرنا چاہتی ہے فرہ کے فادر بار بار اس سے کہتے ہیں کہ اس کی جلد ہی شادی کر دیں گے مگر فرہ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی اسے بھی اپنی دوست فریدہ کی طرح شہر میں چاہ کر اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے پھر کچھ دیر کے بعد فرہ کے فادر فرہ کو اپنی پوکیٹ سے کاغلا پارم ٹکٹ نکال کے دیتے ہیں جو کہ دراصل انہوں نے فرہ کے لیے شہر کے کسی اچھے سکول سے کھریتی تھی فرہ ٹکٹ کو دیکھ کر بہت کچھ ہو جاتی ہے پھر جب فرہ کو پتہ چلتا ہے کہ فرہ کے فادر اسے مزاق کر رہے تھے پھر وہ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے فادر جو کہ اس گاؤں کے سردار ہیں بہت اچھی ہیں کیونکہ انہوں نے میرے لیے شہر کے کسی اچھے سکول کی داخلہ ٹکٹ کری دی ہے ابھی وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ اب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے کے پاس کچھ فلسطینی فائٹرز کرے ہیں جو کہ اس گاؤں کے گارڈ سے اور اپنے سردار سے مشروع کرنے آئے تھے پھر فرہ کے فادر ان سب کو اندر بلا لیتے ہیں اور ان سب کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں یہاں جا کر ہمیں ایک بات پیدا چلتی ہے وہ فائٹرز فرہ کے فادر کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی نے بیٹریش آرمی کے ساتھ مل کر فلسطین کے ساؤتھ پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے کافی سارے دیاتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے ہمیں کہتے رہے ہیں کہ وہ درہی یاسین پر بھی حملہ کر دیں گے اس لئے ہمیں اس پورے گاؤں کو سیف کرنا ہوگا اور تمام لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ملٹری کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہے پھر وہ فائٹر گارڈز یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہے تو فرہ فریدہ کے پاس جاتی ہے اور اسی درد کے نیچے موجود جھولوں میں بیٹھ کر باتے کری ہوتی ہیں بلاسٹ کی آواز سنائے دیتی ہے تو جیسے ہی اپنے گاؤں کی طرف جاتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بریٹیش ملٹری اور اسریل نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے گاؤں میں ہر طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی اور ہر طرف بم بلاسٹ ہو رہے تھے تو گاؤں کے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں اور ہر طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فریدہ نیچے کی جاتی ہے فرہ فریدہ کو اٹھاتی ہے کہ اتنی دیر میں فریدہ کے والی جن کا نام آسود تھا وہ بھی آ جاتے ہیں وہ فرہ اور فریدہ کو اپنے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں مگر فرہ اپنے فادر کو ڈھوننے کے لیے گاڑی سے اتھر جاتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے جس کی وجہ سے مجبوراً فریدہ کے فادر کو بھی فرہ کے پیچھ جانا پڑتا ہے وہ دونوں فرہ کے فادر کو ڈھون لیتے ہیں پھر فرحہ کے فادر فریدہ کے فادر کو بتاتے ہیں کہ تم نورت کی طرف جاؤ کیونکہ اسرائیل نے ساؤت کی طرف حملہ کیا ہے اور نورت ابھی سیف ہے اس لئے تم وہاں جاؤ اور میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بچا کر وہاں نورت کی طرف آتا ہوں پھر فریدہ کے فادر فرحہ کو اپنی گاڑی تک لے جاتے ہیں وہ ابھی گاڑی کو تھوڑا سی چلاتے ہیں کہ فرحہ اس گاڑی سے اتر کر اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے فرحہ کے فادر فرحہ کو بہت غصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پاغل ہو جو گاڑی سے نیچے آ گئی پھر وہ فرحہ کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اپنے کوڑ یار میں دبائی گئی گن کو نکال لیتے ہیں اور فرحہ کو کہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں تم اس سٹور روم سے باہر نہیں نکلنا پھر وہ فرحہ کو ایک چاکو دیتے ہیں اور اس کو ایک سٹور روم میں بند کر دیتے ہیں جہاں کافی اندھیرہ ہوتا ہے فرحہ کے فادر جانے سے پہلے فرحہ سے پرومس کرتے ہیں کہ وہ اس سٹور روم کے دروازے کو خود آ کر کھولیں گے جب تک وہ نہ ہیں دروازہ نہ کھولنا یہ کہہ کر فرحہ کے وادر باہر گاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں کے بعد ہم فرحہ کو اسی سٹور روم کے اندھر دیکھتے ہیں جہاں فرحہ کو پورا ایک دن ہو گیا تھا سٹور روم سے صرف ایک ہی چھوٹا سا روشن دان تھا جس کی وجہ سے فرحہ باہر دیکھ سکتی تھی باہر ہر طرف قتل و گارت ہو رہی تھی فرحہ تک صرف لوگوں کی چلانے کی آواز ہی آ رہی تھی پھر دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے اب فرحہ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو فرحہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھونٹی ہے سٹور روم سے اسے کچھ کھانے کی چیز مل جاتی ہے جسے وہ کھا کر تھوڑا سا اپنا پیٹ بڑھ لیتی ہے اب فرحہ کو وہاں موجود چار دن ہو گئے تھے فرحہ کو اب پانی کی بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی جس کی وجہ سے فرحہ وام موجود سرکے کو پی لیتی ہے لیکن فرحہ کو بہت ہی عجیب لگتا ہے اس لئے وہ تھوڑا سا ہی سرکہ پی پاتی ہے مگر جلد ہی وہ چوتھا دن بھی گزر جاتا ہے اور پانچ میں دن کا گات ہو جاتا ہے فرحہ ابھی بھی بھوک پیاسے بہت نڈھال ہو رہی جوتی ہے مگر جلد ہی اسمان پر بادل آ جاتے ہیں اور بارش پر رسنا شروع ہو جاتی ہے فرحہ اس روشندان کی مدد سے بارش کا کچھ پانی حاصل کرنے میں کامیہ بجاتی ہے پھر وہ اس پانی کو پی لیتی ہے جس کی وجہ سے فرحہ کی پیاس میں تھوڑی کمی آتی ہے اور وہ تھوڑا سکون محسوس کرتی ہے اب فرحہ کو اس سٹور روم میں پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا پھر جب صبح ہوتی ہے تو فرحہ اپنی گھر کے سین میں ایک فیملی کو دیکھتی ہے جو کہ ابو محمد کی فیملی ہوتی ہے وہ اسرائیل کی سپائیوں سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک نیوبون بیبی بھی تھا مگر اسرائیلی آرمی بھی وہاں آ جاتی ہے اور انہیں پکڑ لیتی ہے ان کے ساتھ فلسطین کے گاؤں کا ایک آدمی بھی ہوتا ہے جو انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فائٹرز ہیں کہ یہ عام آدمی وہ فلسطینی جو شناکت کروا رہا تھا وہ اسرائیل کی آرمی کے کمانڈر کو بتاتا بھی ہے کہ ابو محمد اس کا پورا خاندان فائٹرز میں سے نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اسرائیلی کمانڈر ابو محمد کی پوری فیملی کو گولیوں سے مار دیتا ہے پھر جب اسرائیلی سپائی چھوٹے بچے کو گولی سے مارنے لگتا ہے تو وہ کمانڈر اسرائیلی سپائی کے کو کہتا ہے کہ تم اپنی گولی اس بچے کے لیے کیوں ضائع کر رہے ہو تم اس کو اپنے شوز کے ذریعے بھی مار سکتے ہو وہ اسے حکم دیتا ہے کہ تم اس کو اپنے شوز کے ذریعے دبا کر مار دو اس پاہی اسی طرح کرتا ہے اور بچے کو اپنے شوز کے نیچے دبا کر مار دیتا ہے فرہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے فرہ کو ان سب پر بہت غصہ آتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو فرہ انچی انچی آواز سے روتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے اور سٹور روم میں فرہ اسمان کو پیرانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے فرہ کو وہاں ایک گن اور کچھ گولیاں مل دی ہیں فرہ غصے میں اس گن کو لوٹ کرتی ہے اور اس گن کی مدر سے سٹور روم کے دروازے پر فائر کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سٹور روم کا لاغ کھل جاتا ہے پھر جب فرہ اس سٹور روم سے باہر آتی ہے تو اپنے گھر کے سین میں ابو محمد کی پوری فیملی کو مرا ہوا دیکھتی ہے اسپیشلی اس نیو بون بیبی کو بھی دیکھتی ہے جو کہ اب مر گیا تھا پھر فرہ اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے گاؤں میں آ جاتی ہے جہاں وہ ہر طرف تباہی کو دیکھ کر پرشان ہو جاتی ہے گاؤں میں ہوئی تباہی کو دیکھ کر فرہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے فادر اب زندہ نہیں رہے صرف اکیلی وہی ہے جس گاؤں سے بچ کر باہر جا رہی ہے پھر فرہ روتے ہوئے اپنا آگے سفر تیہ کرتی ہے وہ چشمے سے پانی پیتی ہے اور فلسطین کے نورت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور یہاں اس موی کا اینڈ ہوتا ہے